یہ حقیقتیں ہیں سر جی یہ حقیقتیں ہیں نہیں جال رہے ہمیں جیزوں کو ہم نہیں مینجمنٹ خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے با خدا 20-20 سال تک اپنی زندگیوں کے پلان ہموں نے کر کے بیٹھنے والے لوگ ایسا ہی ہے نا اگلے 20-20 سال تک ہماری زندگیوں کے پلان ہو چکے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اگر 20 سال کو چھوڑیے اگلے 2 مہینے کے پلان ہو چکے ہیں یہ ویکنڈ آ رہا ہے بیوی بچوں گلے کے ناران کا آن جانے یہ ویکنڈ آ رہا ہے یہاں پہ یہ کرنا ہے جی اس مہینے کے آخر میں وہ ہمیں تنخواہ ملے گی ہم نے جانے ہیں ان کے گھر میں امان جانے ہیں اب وہ تنخواہ ملے گی گھر پینٹ کرانے ہیں دو دو دن کے پلان سے لے کر 20-20 سال تک آپ لوگوں نے پلانٹنگ اور اپنے بچوں کے مستقبل پلان کر کے رکھے ہوئے دکھ اس بات کا ہے کہ اگلے 20 سالوں کے پلانٹس جو ہمارے ہو چکے ہیں ان میں کہیں موت کا پلان نہیں ہے کہ یہ بھی کسی وقت آ سکتی ہے سوہ بارہ ہونے کو آ رہے ہیں ممبر میں چھوڑو اسی بات میں ممبر چھوڑو نہیں ہے خدا کی قسم پلان اگلے دو مہینے جی علی عباس اسکری نے کیا کرنا ہے وہاں جانا ہے ٹھیک ہے وہاں بھی جانا ہے وہ بھی کرنا ہے فیملی کو ساتھ لے کے وہاں جانا ہے وہاں پر وہ پراپرٹی خریدنی ہے وہاں وہ کام کرنا ہے وہ ڈیلنگ کرنی ہے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے فیملی کے لیے مستقبل ایک برائٹ فیوچر دینا ہے انہیں کہ سب کچھ اچھا کرنا ہے ان اگلے دو مہینوں میں علی کے پاس اسکری یہ کیوں بھول گیا کہ اگر یہاں پر اسی 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 دورانیے میں کہیں موت آ گئی تو اس سفر کے لیے میری کیا تیاری مین علمیہ یہ ہیں کہ قبر با خدا موت کا کوئی پتہ ہے سر جی یہ کنفروم ہے جو بیچارہ دنیا میں آ چکا ہے نا اب موت کا سامنا کرنا پڑنا اس پاسے بھجو یا اس پاسے بھجو موت تو تُسی فرار نہیں کر سکتے وہ بارگاہ میں بھی آ سکتی ہے وہ ڈرائنگ روم میں بھی آ سکتی ہے وہ ڈیرے پہ بھی آ سکتی ہے وہ کہیں بھی آ سکتی ہے موت کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑنا ہے کیوں نہ بندہ کوئی ایسی تیاری کر لے یار کم از کم جس سے وہ چیز چلو اتنی تلخ جہاں انبیاء کام پر رہے ہیں جہاں نبیوں کے جسم پر لرزہ تاری ہے وہاں علی علی اللہ پڑھنے والا کم از کم تو اتنی تیاری کر لے اپنے اندر کہ وہ تلخ ترین چیز قدرِ آسان ہو جائے وہ تلخ ترین چیز قدرِ ٹھنڈی ہو جائے قدرِ وہ شیری ہو جائے قدرِ وہ تھم جائے جہاں دو دو مہینوں کے پلانز ہیں جہاں دس دس دن کے پلانز ہیں جہاں سال سال اور بیس بیس سال کے پلانز ہیں وہاں بیچ میں کیوں نہیں رکھا ہوا اگر اس ہفتے موت آگئی تو میں کیا کروں گا اگر اس مہینے میں موت آگئی تو میں اگلے جہان میں کیا کروں گا میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ لوگوں کو مہینے بھر کی تلخواہ ملتی ہے تو کیا آپ لوگ پہلے دن اڑا دیتے ہیں آپ لوگ اتنا کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں جو آخر تک چلے اگر یہاں بیچ میں موت آ جائے تو برزخ کے سفر میں کیا لے کے جانا ہے قبر میں کیا جواب دینا ہے مولا امیر علیہ السلام کو کیا مو دکھانا ہے میرے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا موت آج نہ کریں منور رالہ کے چار مشرے پڑھ کے ممبر چھوڑ ہوں وہ فرما گئے تھے تھکن کو اوڑ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے ہم اپنی قبر مکرور میں جا کے لیٹ گئے تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے مولا آپ